بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو زوم سٹاک مارکیٹ کازی نبیل کے ساتھ کی اپیسوڈ نمبر 99 میں میں آپ سب کو خوش حمدید کہتا ہوں اگر آج کی مارکیٹ کی بات کریں کہ مارکیٹ کی کیا پوزیشن رہی کے سی انڈرٹ اینڈیکس کی کلوزنگ ہوئی 44,262 کی اور تقریبہ مارکیٹ 600 پوائنٹ جو ہے ڈاؤن ہوئی آج ہائی کی بات کرتے ہیں مارکیٹ نے آج اپنا ہائی بنایا 45,056 کا لو کی بات کرتے ہیں مارکیٹ نے لو بنایا 44,151 آج کی آگر ٹاپ ایکٹین سٹاک کی بات کرتے ہیں جس میں وجل ٹی آرژی ٹی ٹیلی وٹی ایل ہائیسو ایکٹریک پی آئی بی ٹیل بائیک او یونٹی ٹپل جی Il جو ہے وہ شامل آئی ہے اگر آج کی تم پت Romans کی بات کرتے تو اس میں top advances میں آہ سیریٹو سپینننگ آہ، اس کے علاوہ خورشی سپیننگ آہ Yan Island ٹیکسٹائل اور کچھ اور سٹاک میں صفائے ٹیکسٹائل کچھ آج کوئی ٹیکسٹائل سیکٹر کی سارے ہمیں ٹاپ ایڈوانسز میں نظر آ رہے ہیں آہ ٹاپ ڈیکلائن کے اگر ہم لوگ بات کریں جس میں ہمیں نیٹ سوال نظر آ رہا ہے شیزان نظر آ رہا ہے آہ اس کے علاوہ جوبلی لائف انشورنس آہ فرس نیشنل ایکوٹی لیمیٹیڈ اور اس کے علاوہ جو ہے ٹرا سیکیورٹی اینڈ بروکری جو ہے لیمیٹیڈ یہ ہمارے آج کے ٹاپ ٹاپ ڈیکلائن میں جو ہے یہ شامل آئی ہے آپ لوگوں کی طرف آتے ہیں اور آپ کے کوئیشن دیکھتے ہیں اور اس سے پہلے آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے اس کو بھی ہم ڈسکس کریں گے آج ہم جس ٹاپک کو ڈسکس کریں گے یقین کریں کہ وہ بہت ہی زبردست قسم کا ٹاپک ہے یہ اور ایسا ٹاپک جب میں اس کے کی پوائنٹس اگر بنا رہا تھا تو یقین کریں کہ مجھے اتنی ہسی آ رہی تھی وہ یعنی کہ اس ٹاپکس کو ایکمولیٹ کرنے میں اس کے پوائنٹس اس کے کونٹنٹس جو ہے وہ اکٹھے کرنے میں اور وہ ٹاپک ہے وہ ہمارا آج کا ٹاپک ہی ہے کہ جو سٹاک مارکیٹ کے اندر جو ہم لوگ کام کرتے ہیں ٹریڈرز یا انٹرا ڈے میں کام کرتے ہیں یا سونگ ٹریڈنگ ویرا کرتے ہیں ان کے کیا کیا مسائل ہیں سٹاک مارکیٹ کے اندر مسائل بھی ہم کہہ سکتے ہیں ان کو کیا دکھ ہوتا ہے کیا غم ان کا ہوتا ہے آپ دیفنیٹلی آپ لوگ جانتے ہیں کہ میں سٹاک مارکیٹ کے اندر کافی اٹسے سے کام کروں اور بہت سے لوگ آپ میں سے میرے ساتھ جڑے ہوئے تو آپ کے کیا کیا دکھ آپ میرے ساتھ شیئر کرتے ہیں کیا کیا غم آپ لوگ شیئر کرتے ہیں اور آج ہم انہی غموں کو انہی دکھوں کو جو ہے وہ وین بائی وین ڈسکرس کریں گے اور ایسی چیزیں ہم لوگ ڈسکرس کریں گے کہ آپ تھمس اپ کرتے ہوئے جو ہے نا وہ نہیں رہا پائے گا آپ کو یہ ٹھیک ہے یہ ساری چیزیں آج کے زوم سیشن میں ہوں گی غور سے دیکھ رہے ہیں آپ نے اور خاص طور پر میں کہتا ہوں جہاں پر فنڈامینٹلز ٹیکنیکلز کام چھوڑ دیتے ہیں وہاں بار ہوتے ہیں سائیکلوجیکل بیہیوئیر جو ہمارے زوم سیشن میں میں آپ کو جو آج کل گائیڈ لینز آپ کو چل رہی ہے ہمارے زوم سیشن میں آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے کہ وہ ایسی چیزیں جو آپ کی نفسیات کے ساتھ جڑے ہوئے دیائیڈی سیکلوجیکل بیہیوئیر جو ہے وہ اس میں چیزیں فیکٹرس جو وہ شامل ہیں تو آج بھی ہماری سائیکی کے ساتھ وہ کون سے غم ہے جو سٹاک مارکیٹ ہمیں غم دیتی ہے اور ہر بندہ ہی کہتا ہے یہ غم تو شاید صرف میرے ساتھ ہی ہے لیکن وہ اس کے ساتھ نہیں ہوتا وہ تقریباً سب کے ساتھ ہی وہ غم لگا ہوتا ہے وہ کون سا غم ہے وہ کون سے دکھ ہے آج ان دکھوں پر ہم جو ہے ذرا آہ روشنی ڈالیں کی جو ہے وہ کوشش کریں گے یہ آہ جی آہ پہلے کچھ سوال لے لیتے ہیں شکیل صاحب ہیں فیصلہ پاسے کہہ رہے ہیں آہ جی قائز اب ٹریپل جیل کو لو لوگ پہ بائی کیا ہے پندرہ شہر چوبیس پہ آہ جی برا سٹاک نہیں ہے ٹھیک ہے آپ نے لے لیا تو بڑی احمد کی آپ نے آج کی مارکیٹ ڈاؤن میں جنہوں نے آج سٹاک لیا یقین کریں کہ انہیں نے دل جگرے گردے کا کام کیا یہ کیونکہ کدھر مارکیٹ آپ کو لینے دیتی ہے پھر واجی صاحب ہے آپ کہہ رہے ہیں اسلام علیکم آسین جی پی اور امریلی کرنٹ پرائس پر کیسا ہے جی دونوں بہت ہی اچھے ہیں کرنٹ پرائس پر آپ تھوڑے تھوڑے کر کے ان کو اکملیٹ کریں بلکل بلکل بھی ٹائم زیادہ نہ کریں اور نہ زیادہ انظار کریں کہ یہ اور نیچے جائیں گے تو میں اور نیچے لوں گا اور نیچے کا کسی کو نہیں پتا اور واپس آنے کا سب کو پتا ہے کہ یہ دونوں جو ہیں سن جی پی اور امریلی دونوں اچھے سٹاک ہیں دونوں نے ریورس کرنا ہے تو اس لیے آپ عمد کریں اور ان کے اندر تھوڑی تھوڑی اکملیشن کریں علی صاحب ہے لاہور سے کہہ رہے ہیں بی بیٹی آر جی نے چار شریعت چالیس کا ڈیویڈینٹ اناؤنس کیا ہے اس کی ایکس ڈیٹ میں میں ہے تو اکاؤنٹ میں ڈیویڈینٹ کب تک آتا ہے جی جس ٹائم ایکس ہو جائے گا اس کے تقریباً چالیس سے پینتالیس دن کے اندر اندر جو ہے وہ آپ کے ڈیویڈینٹ آ جائے گا ندیم صاحب ہے یو ایسے ویر شوڑ وی بائی پاک سوکی موٹر بیک پی ایم عمران خان اناؤنس اپی کار سکیم فور آور سیز پاکستانی جی جی اس کے پی ایم کا تو مجھے نہیں بتا پاک سوکی موٹر ابھی نیچے آ رہا ہے تو نیچے آ رہا ہے تو تھوڑا تھوڑا آپ یہاں پر اس کو لازمی اکوملیٹ کریں پاک سوکی موٹر جو ہے آج اس کی کلوزنگ ہوئی تقریباً پرائس آ رہی ہے ٹو فیفٹی ٹو اور یہ تقریباً بہت اچھا ریڈ ہے اس کا اور اگر تھوڑا سا جو ہے یہاں پر اکوملیٹ کریں تھوڑا دو سو بیس دو سو دس تک آئے مزید وہاں پر اکوملیٹ کریں پھر تھوڑا سا نیچے آ جائے ایک سو ستر ایک سو سی پر تھوڑا وہاں پر اکوملیٹ کریں لیکن ہرگیز ایسا نہ کریں کہ جب یہ ایک سو ستر اسی کا آئے گا تو میں لوں گا وہاں پر نہ تو وہ ہو سکتا ہے آئے اور نہ پھر دوبارہ آپ کو یہ لینے کا جو ہے وہ موقع دے یہ اور آج کا یہ ٹاپک ہم وہی ڈسکس کرنے جا رہے ہیں یہ جو آپ لوگ سوچ رہے ہیں کہ یہاں پر لیں یا نہ لیں وہ آپ کو آز کافی اتک چیزیں کلیر ہوں گی ہے ندیم صاحب ہے یوں ایسے کہہ رہے ہوئے جی آگے رانہ حنید صاحب ہے کہہ رہے ہیں کل اسکول اپر لوگ پر بائی کیا تھا آج نیچے آ گیا ہے منڈے کو ہورڈ کرو یا سیل کر دو رانہ صاحب آپ نے اپر لوگ پر کیوں بائی کیا اسکول پہلے تو آپ سے بس سوال پوچھ رہا ہوں صرف ایک خبر آئی اور آپ نے اسکول بائی کر لیا شاید آپ نے آپ کو یہ امید آ گی کہ جی اب یہ چلا جائے گا تین سو اسی پر اپنے پرانے ریٹ پر ایسا نہ کریں یہ میں نے آپ کو اسکول کی کال ضرور دی تھی لیکن جب اس کا اپر لوگ ٹوٹ گیا تھا نیچے آ گیا تھا پھر میں نے کہا تھا اگر اب دوبارہ اس کو لوگ لگے سٹاپ لوس بائی اپر کیپ تو لینا بنتا ہے ورنہ نہیں تو اس کو اپر کیپ نہیں لگا دوبارہ تو دوبارہ نہیں لگا اسی لئے آپ کو سٹاپ لوس بائی کا آپ کو اپر کیپ کا کہا تھا تو نہیں بنا تو اسی لئے تو نیچے لوگ بھی لگیا آج تو یہی چیزیں سمجھا کریں یہی سیکھنے کی ہوتی ہے ہم بار بار آپ سے کہتے ہیں کہ سیکھیں لازمی اس کو سیکھنے کی کوشش کریں تو آپ کبھی بھی غلطی نہیں کریں گے آج جی آمد صاحب ہے ملتاہ سے کہہ رہے ہیں ٹی آر جی اینڈ اٹک ریفائنری دونوں ہی اچھے سٹاک ہیں ٹی آر جی کو تھوڑا اور نیچے آنے دیں آہ اگر آپ کو یہ ٹی آر جی ذرا ایک سو پیچاس کے راؤنڈ باؤٹ جو ہے وہ مل جاتا ہے تو لازمی اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے جو ہے وہ اکوملیٹ کریں اور اسی طرح جو ہے اٹک ریفائنری دو سور پہ سے نیچے آنے لگے تو اس کے اندر لازمی ایکوملیٹ کریں بلکل بھی جو ہے وہ ٹائم جو ہے وہ اپنے ضائع نہیں کرنا اور بلکل بھی یہ موقع اپنے ضائع نہیں کرنا یہ ٹھیک ہو گیا یہ اب آ جاتے ہیں اپنے ٹاپک پر بھی آتے ہیں اور ٹاپک کو جو ہے وہ ڈسکس کرتے ہیں ساتھ ساتھ جو ہے وہ پھر ہم لوگ سوال بھی لیتے رہیں گے یہ آج کا جو ہمارا ٹاپک جو ہم نے بات کی ہے کہ جو خاص طور پر جو ہمارے ٹریڈرز کر رہے جو سٹاک مارکیٹ کے اندر کام کرتے ہیں سب سے بڑا دکھ اور سب سے بڑی جو ہے ان کو جو ہے وہ پریشانی کا سامنا کس بات پر کرنا پڑ جاتا یہ ٹھیک ہے وہ کون سی ایسی بات ہوتی ہے جس سے آتے ساری جو بھی سٹاک مارکیٹ کے اندر کام کرتا ہے پہلا ہی گلہ اس کا یہ والا ہوتا ہے یہ کون سا گلہ نمبر ون گلے کی بات کرتے ہیں نمبر ون دکھ نمبر ون پریشانی کی بات کرتے ہیں سب سے پہلے جب ہم سٹاک مارکیٹ کے اندر کوئی بھی سٹاک خریدتے ہیں تو سب سے پہلا گلہ دکھ یہ ہی ہوتا ہے کہ سر ہم جو ہے کوئی بھی سٹاک خریدتے ہیں تو سٹاک خریدتے ہی یعنی اس کے خریدنے کے ساتھ ہی تھوڑا ہی ٹائم گزرتا ہے وہ سٹاک نیچے آ جاتا ہے یا ہم اس ٹاک کو یا لینا چاہ رہے ہوتے ہیں لے نہیں پاتے ہیں اور دیکھتے دیکھتے وہ سٹاک جو ہے وہ اوپر چلا جاتا ہے یہ ایسا ہمارے ساتھ کیوں ہوتا ہے یہ یہ مسئلہ جو ہے نہ صرف آپ جو مجھے جو ہے آپ کے جو قریب قریب ہیں ان کے ساتھ ہوگا بلکہ آپ جو سن رہے ہیں ان کے ساتھ بھی یہی مسئلہ ہوگا کہ جب ہی ہم کوئی سٹاک لیتے ہیں تو وہ لیتے ساری نیچے چلا جاتا ہے بظائر پہلے کیا بتا وہ اوپر جا رہا ہو لیکن جب ہم انٹری لیتے ہیں ہماری انٹری لینے کے ساتھ ہی وہ نیچے چلا جاتا ہے کیا یہ میرے ساتھ ہی ایسا ہوتا ہے کیا میں ہی جو ہے نہ نشانے پر ہوتا ہوں یعنی کہ میرے پار ہی کسی نے فوکس کیا ہوا ہے کہ میں لوں گا یہ سٹاک میں جس سٹاک پر ہاتھ ڈالتا ہوں وہ سٹاک جو ہے وہ نیچے بیٹھ جاتا ہے یا وہ سٹاک چلتا نہیں ہے کیا مجھ پر جو ہے وہ فوکس کیا ہوئے جو بڑے بڑے پلیٹس ہیں میرے ساتھ ہی ان کی دشمنی ہے یہ ہے جی سوال نمبر ایک ٹھیک ہے کہ یہ جو پرابلم ہے یہ موسٹلی تقریبا سب کے ساتھ ہی ہوتی ہے یہ اور اس میں یعنی کہ جو مزیکی اور انٹرسٹنگ سی بات ہے کہ یہ مسئلہ جو ہے یہ کسی ایک کے ساتھ نہیں ہے میں بار بار کہہ رہا ہوں یہ مسئلہ جو ہے آپ جس سے بھی سٹاک مارکیٹ کے بندے سے جو بھی آپ کے دو سٹاک مارکیٹ کے اندر کام کر رہے ہیں یا آپ اتنے عرصے سے کام کر رہے ہیں یا جن کو آپ جانتے ہیں آپ ان سے پوچھیں گے کہ آپ کو سٹاک مارکیٹ کا کیسا ایکسپیرینس رہا تو سب سے بڑا ایکسپیرینس وہ یہی بتائے گا یار سب سے بڑی مسئیبت یہی ہے کہ جس سٹاک میں بھی ہاتھ ڈالتے ہیں وہی سٹاک نیچے چلا جاتا ہے یہ اب اس کو ٹیکنیکلی اور سیکلوجیکلی ہم اس کو دیکھیں تو یہ مسئلہ صرف ایک کے ساتھ نہیں ہے یہ بہت سے لوگوں کے ساتھ یہ مسئلہ موجود ہے جب کوئی مسئلہ بہت سے لوگوں کے ساتھ ہو تو وہ کوئی ایک خاص پارٹیکلر مسئلہ نہیں ہے اس کو آپ اتفاق نہیں کہہ سکتے اگر کسی ایک کے ساتھ کوئی ٹریجیڈی ہوتی ہے آپ اسے محفوظ رہتے ہیں وہ تو چلے ہم کیا سکتے ہیں کہ یار تیرے ساتھ یہ ٹریجیڈی ہوگی تیرے ساتھ کسی نے ہاتھ لگا لیا تجھے کسی نے چونہ لگا لیا تو یہ ایک کے ساتھ تو چلے ٹریجیڈی تو ہو سکتی ہے لیکن اگر یہ مسئلہ سب کا ہے تو آپ سمجھ جائیں کہ یہ کوئی ٹریجیڈی نہیں ہے یہ کوئی اتفاق نہیں ہے بلکہ یہ ایک پری پلیڈ جو ہے یہ ایک منصوبہ ہے اور اس طرح جو ہے یہ سارے لوگوں کو ٹریپ کیا جاتا ہے سب کے سٹاک کو جو ہے وہ پھسا دیا جاتا ہے اور بہت سے لوگ خاص پرٹیکولر سٹاک کے اندر پھس کے رہ جاتے ہیں اگر آپ ماشاءاللہ آپ تو بڑے تیز ہیں بہت سے میڈیا آپ نے ویڈس ایپ وغیرہ اور ٹیلی کرام کے گروپ جوائن کیا ہوتے ہیں بہت سے لوگ کہہ رہتے ہیں ہم فلانے سٹاک میں پھسیں ہیں جب ایک کوئی بات کرتا تو پچاس اس کے ساتھ دل دکھاڑے دیے دل دکھیے والے جو لوگ ہیں وہ اس کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں کہ یار میں نے بھی اس کو اس ریٹ پہ لیا تھا میں نے بھی سٹاک میں اتنا لاؤس کی ہے میں بھی اس میں اتنے عرصے سے سٹاک آف ہوا ہوں تو آپ لوگ سمجھ جائیں کہ یہ صرف ایک کا مسئلہ نہیں ہے کوئی ایک ٹریجیڈی یا کوئی ایک حادثہ نہیں ہے یہ جو نہ اوہرال کولیکٹیو جو ہے یہ ایک سٹاک مارکیٹ آپ کے ساتھ گیم کری ہے جس کی وجہ سے آپ کا جو شیئر ہے جب آپ لیتے ہیں اور آپ اس میں جو ہے وہ یا تو لاؤس میں چلے جاتے ہیں یا پھر آپ پھنس کے رہ جاتے ہیں اور اس کا آسان حل کیا ہو سکتا ہے definitely اس کا حل وہی ہو سکتا ہے کہ جب تک آپ سٹاک مارکیٹ کی پروپر لرننگ نہیں حصیل کریں گے اس سے پہلے پہلے یہ مسئلہ نہ تو اس کا حل آپ کو ملنا ہے اور نہ ہی کبھی آپ اس کا solution جان سکیں گے جو خاص طور پر سکھایا جاتا ہے سٹاک مارکیٹ سے related جس کو ہم بار بار میں تو چیخ چیخ کر تھا کیوں کہ یہ ایک علم ہے اور اس علم کو جب تک آپ سیکھیں گے نہیں اور کبھی زندگی پھر آپ ان کے مسائل کو حل نہیں کر پڑیں گے یہ ہو گیا پرابلم نمبر ون کم از کم نو دس پرابلم جو ہے وہ میں نے لکھی ہوئی ہیں وہ ساری ون بائی ون پرابلم میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا تو میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ آپ کہیں گے کہ یار سر یہ تو پرابلم میرے ساتھ بھی ہے یہ موسٹی نائنٹی نائن پوائنٹ نائن پرسن جو میری ویڈیو دیکھیں گے اپنے دل سے آپ نے مجھے کہہ کے اور مجھے میسج کرنا ہے کہ یہ پرابلم آپ کے ساتھ ہے یا نہیں ہے جو میں ابھی ساری بتانے جا رہا ہوں یہ والی ٹھیک ہو گیا یہ یہ ہوگی پرابلم نمبر ون اب چلتے ہیں کچھ سوال لیتے ہیں اور ساتھ ساتھ ہم اس کو ڈسکس کریں گا سوال تھوڑے میں نے کم کی ہے جن کے ٹو دا پوائنٹ سوال تھے صرف وہ ہی میں نے لیا ہے نائم صاحب میں کراچی سے کہہ رہے ہیں سٹک ان الشہیر شوڈ ہورڈ فور لوگڈ آب انویسمنٹ لائک سکس منٹ بائنگ فیفٹین پوائنٹ فائن سیرو وارڈ ٹو ہورڈ ایٹین جی نائم صاحب ابھی آپ نے یہ سوال پوچھ لیا صرف آپ ہی نہیں سٹک آف ہوئے ہوں گے الشہیر میں بہت سے لوگ سٹک آف ہوئے ہوں گے اور اسی طرح جو ہے میں نے جو انویسمنٹ والی جو کل ویڈیو بنائی آپ انویسٹر بن گئے آپ نے کہا کہ میں اس کو لانگ ٹرم کے لیے رکھ دوں تو یہ آگیا پریشر اگر لاس کی ویڈیو آپ نے دیکھی ہوئی ہے بہرحال فیلال آپ اس میں بھسے ہوئے ہیں آپ اس کو فیلال ہورڈ کر کے رکھئے ہیں باصل صاحبہ اسلام آباد سے آئی آئین آئی آئی آئل اور ڈی جی کیسی کا بائنگ زون بتا دیں انٹرنیشنل انڈسٹری کا سر بائنگ زون تقریباً جو ہے وہ خاص طور پر جو اے ڈی جی کیسی کا آپ نے پوچھا تقریباً سو ربے سے لے کر ایک سو بیس روے کے درمیان درمیان ڈی جی کیسی آئے تو آپ لازمی اس کے اندر تھوڑی تھوڑی ایکومیلیشن کریں آئین آئی آئی آل جو ہے وان نائنٹی ٹو پر آ گیا ہے یہاں پر آپ تھوڑی تھوڑی کر کے اس کے اندر ایکومیلیشن کریں زیادہ اس لئے نہیں کہہ رہا کہ آپ پورے پیسے فیلال اس پہ نہ ڈالیں ٹوئنٹی فائی پرسنٹ ڈالیں جب دس پرسنٹ نیچے آ جائے تو پھر ٹوئنٹی فائی پرسنٹ ڈالیں پھر دس پرسنٹ نیچے آئے تو پھر آپ لوگ اس طرح کر کے اس کے اندار ڈالتے جائیں جو ایک خاص رقم اگر آپ نے آئی این آئی ایل کے لیے لی ہوئی ہے اسی طرح ڈی جی کیسی کے اگر ہم لوگ بات کریں تو ڈی جی کیسی کا بھی ریٹ ایک سو گیارہ ایک سو دس سے نیچے آئے تو پچیس پرسنٹ لے ایک سو ربے پر آجائے تو پھر پچیس پرسنٹ لے نائنٹی پر آجائے تو پھر پچیس پرسنٹ لے تو اس طرح آپ نے تھوڑے تھوڑے کر کے ان کو لینائی ہے ٹھیک ہو گیا سر جی اب جلتے ہیں اگلا سوال ہے ہمارا بیلال صاحب کا سعودی عربیہ سے ڈال ویو سپیل ٹوم سیل کرنڈ ڈپ پر ایکوملیٹ کیے ہیں کائنڈلی گیو یور ویوز بلکل اچھا کیا آپ نے تھوڑے تھوڑے اگر ایکوملیٹ کیا ہے تھوڑا اور نیچے آئے تو مزید ان کے اندر ایکوملیشن کریں دلیر بند ہیں آپ لوگ بہادر لوگ ہیں آپ لوگ آپ لوگوں کا دل جھگ رہے مارکیٹ نے ڈپ لیا تو آپ نے بائی کیا یہ بلکل دل گردے والے لوگ ہوتے ہیں جو ڈپ مارکیٹ میں لیتے ہیں اور وہ جو بے وکوف لوگ ہوتے ہیں تو مارکیٹ اوپر جا رہی ہوتی ہے پوزیٹیو کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ کب 47 تھوزنڈ سے اوپر جائے گی تو ہم لیں گے یقین کریں کہ وہ انتہائی بے وکوف لوگ ہوتے ہیں اسی لئے تو کہا جاتا ہے کہ بائی اور ڈپ سیل آن سٹرنگ تو آپ بلکل ایکوملیٹ کریں مارکیٹ آپ کو آگے جب انہوں نے مارکیٹ ان سب کو چلانا ہے تو آپ کو جو ہے وہ بلکل پھر موقع نہیں دے گی یہاں پر ٹائم ہے ان کو لے اور اپنی پوزیشن بلکل ریڈ ہکا لیں گے آپی صاحب ہیں گجراوارے سے سر کا ایلیٹل آباؤٹ بائنگ زون آف اے جی آئی ایل پائینیر ایم سی بی اے جی آئی ایل سر چھوٹا سٹاک ہے پہنی کوشش کریں اس کو چھوڑے اور اس کی جگہ جو ہے کسی اور سٹاک کو دیکھیں وہ زیادہ بھی اے جی آئی ایل آپ پوچھ رہے ہیں میں دوسرا سمجھ گیا ایگری آٹوز انڈسٹری آپ پوچھ رہے ہیں بلکل اچھا سٹاک ہے یہاں پر آپ اس کو اکوملیٹ کریں پچیس فیصد جب تھوڑا سا نیچے آئے دو سو تیس پر تو پھر لیں اس کو اور پھر جب دو سو پر آئے تو پھر اس کے اندر مزید اکوملیشن کریں ایم سی بی کی بات کرتا ہوں ایم سی بی جو ہے اگر آپ لینا چاہ رہے ہیں یہ بھی بہت اچھا سٹاک ہے بینگنگ سیکٹر کا بلکل نیچے آیا ہوا ہے ون سکسٹی تھری پر ہے یہاں پر آپ اس کو لازمی لیں ایک سو پچاس پر آئے تو پھر بھی اس کو لیں ایک سو تیس پر آئے تو پھر اس کے اندر مزید ایڈ کریں پائینئر سی مائٹ ایک سو بی سر بے تک آئے تو پھر اس کو لیں ایک سو بی سے نیچے آئے تو پھر اس کے اندر ایڈ کریں ٹھیک ہے یہ اس کے ایکومیلیشن زون ہاں جی نیکسٹ ہمارے پاس ہیں جی ساکیب صاحب ہے ایمیج کا سٹاپ لاؤس منڈے مورننگ میں لگانا چاہیے یا نہیں کانڈلی ایڈوائز جی اب کدھر سٹاپ لاؤس تو کل لگانا تھا جیسے کل ہم نے آپ کو کچھ سٹاکس بائے کروائے اور ایسے سٹاپ لاؤس بتائے کہ واز سے اگر ہٹ ہوتے ہیں تو واپس مڑ کے نہ آئے وہ سٹاک تو آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے کہ وہ بڑے سے بڑا سٹاک تھے کہ آپ نے ادھر ہی اس ٹائم ان سے نکل گئے اگر نہ نکلتے تو آج پندرہ پرسنٹ مزید آپ کو جہاں وہ لاؤس ہو رہا ہوتا یہ تو آپ بہتر رہ گئے نا یہ جی سٹاپ لاؤس فیلال اس کا نہیں بندہ منڈے کو دے کر آپ کو بتایا جائے گا کہ اس کا منڈے کو کیا سٹاپ لاؤس بندہ یہ منصور صاحب ہے ہاری والا سے کہیں سب آج مارکیٹ کی بلکل بھی سمجھ نہیں آئی ایک دم ڈاؤن چلی گئی اور لو لوگ پہ لو لوگ لگتے گئے شیئرز کو جی منصور صاحب سٹاک مارکیٹ کی سمجھ تو کافی دس دس بیس بھی سار گزر جاتے ہیں تو بھی سمجھ نہیں آتی یہ مارکیٹ ہے ہی ایسی جیسے گھر کی بیگموں کو آپ ساری زنگی نہیں سمجھ سکتے اس طرح مارکیٹ کو بھی سمجھنا چاہے وہ بڑا مشکل کام ہے یہ اس کے لئے پروپر سٹیڈی چاہیے پروپر گائیڈنس چاہیے اور کم از کم مستادوں کے گوڑے گٹھوں کو دبائیں گے تو تب ہی آپ کو سارا علم جو ہے وہ آ سکتا ہے اور مارکیٹ کی سمجھ آپ کو آ سکتی ہے یہ جی نیکس چلتے ہیں آگے آگے جو ہمارا نیکس پوائنٹ ہے ٹریڈرز کی پروبلمز کون سی ہو سکتی ہیں جو ہم نے پہلی پروبلمز کو ڈسکس کیا بڑی زبردست پروبلم تھی شیئر لیتے ہی نیچے ہو جاتا ہے سیکنڈ پروبلم جو ہے ہم جب ڈی ٹریڈنگ کرتے تو فائدہ ہمیں تھوڑا سا ہوتا ہے اور ہم فورنڈ پروفیٹ ٹیکنگ کرتے ہیں تھوڑے تھوڑے پروفیٹ ٹیکنگ کرتے جاتے ہیں جب مارکیٹ ڈپ لیتی ہے یا کریکشن کرتی ہے یا نیچے آتی ہے اتنا اتنا پروفیٹ اتنے بڑے لاؤس میں بے کے چلا جاتا ہے اور ہم اسی کی ریکوری میں پھر لگ جاتے ہیں یہ مسئلہ بھی ایک کے ساتھ نہیں ہے یہ بہت سے لوگوں کے ساتھ مسئلہ ہے ہم نے چھوٹے ٹریڈ لیے ہم نے پروفیٹ کیا دو پرزن تین پرزن کے ٹریڈ کرتے گے کرتے گے لیکن جب ایک ہی دفعہ ہوا چلی تو میں ادھر چلی تو کیا ہوا آپ کے اتنا زیادہ نقصان ہو گیا اور آپ نے نکلنے کی بات کی تو وہ جو دو پرزن چار پرزن چھ پرزن کر گیا بارہ پرزن کا آپ نے تھوڑا سا گین کیا تھا تو مارکیٹ کی ایک ہی ہوا چلی تو وہ سارے پروفیٹ یا تو لاؤس میں کنورٹ ہو گئے برابر کا کام ہو گیا یا اتنا لاؤس ہو گیا کہ وہ پروفیٹ بھی گئے اور اپنی جیب سے بھی پیسے دینے پڑ گئے اور اب آپ اس کی جو ہے وہ ریکاوری میں لگے یہ بھی بہت امپورٹنٹ اور یہ بھی مسئلہ جو ہے یہ کوئی ایک ٹیجڈی نہیں ہے کوئی ایک اتفاقیہ نہیں ہے یہ سب کے ساتھ مسئلہ ہے آپ سمجھ جائیں اگر یہ سب سے سب کے ساتھ یہ مسئلہ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کہیں نہ کہیں غلطی کر رہے ہیں یہ چیز جو ہے مارکیٹ آپ کو یہ پوائنٹ آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ سب کے ساتھ اس پر کنٹرول کیا جا سکتا ہے اور بار بار پھر وہی بات کہ کیسے کریں گے جو ہے نا ہم کہتے ہیں گوڑے جو ہے نا سوری گوڑے اور جو ہے وہ گٹے جو ہے وہ استادوں کے جو ہے نا ان کو دبا کر اور استادوں کے جو ہے نا پاس بیٹھ کر جو سٹاک مارکیٹ کے ایکسپرٹ ہیں ان سے ٹریننگ حاصل کرنے کے بعد ہی یہ ساری چیزیں آپ کو سمجھ آ سکتی ہیں اور آپ ہی مسائل سے نکل سکتے ہیں تھرڈ پروملم کی بات کرتے ہیں ہمارے سٹاک نیچے آگے مارکیٹ نیچے چلی گی چلو مارکیٹ نیچے آئی سارے سٹاک بھی نیچے چلے گے اب مارکیٹ میں خبریں اچھی آئیں مارکیٹ اوپر چلی گی مارکیٹ تو اوپر چلی گی لیکن ہمارے سٹاک وہی پر ہی موجود ہیں مارکیٹ ہزار پوائنٹ اوپر چلی گی لیکن ہمارے سٹاک اوپر نہیں جا رہے ان کو کیا موت بڑھ گیا ہمارے سٹاک جب نیچے تھی مارکیٹ آ رہی تھی تو ہمارے سٹاک بڑی تیزی سے نیچے آ رہے تھے اب مارکیٹ اوپر جا رہی ہے لیکن ہمارے سٹاک صرف ایک پرسنٹ ڈیڑھ پرسنٹ دو پرسنٹ اوپر جا رہے ہیں ایسا ہمارے ساتھ ہی کیوں ہوتا ہے ہمارے ساتھ کیوں ہوتا ہے یہ صرف ہمارے ساتھ نہیں ہوتا آپ یہ نہ سمجھیں کیا صرف آپ کے ساتھ ہوتا ہے آپ انٹرویوز کر کے دیکھ لیں ایک تھوڑا سا آپ ذرا مارکیٹ میں نکلیں مارکیٹ کے لوگوں سے یہ سوال بوچھیں آپ میں سے نائنٹی نائن پوائنٹ نائن پرسنٹ لوگ یہ ہی کہیں گے کہ مندی آئی مارکیٹ ہمارا بھی مندہ ہو گیا مارکیٹ اچھی ہوئی لیکن ہمارے سٹاک کو موت پڑی ہوئی ہے وہ اوپر نہیں جا رہا مارکیٹ کدھر سے کدھر چلے گی باقی سٹاک اوپر میں کر گئے لیکن جو سٹاک میں نے لیا ہوا ہے وہ سٹاک کیوں نہیں اوپر جا رہا یہ سٹاک اسی لیے اوپر نہیں جا رہا کیونکہ آپ نے جو وہ سیلیکشن کی ہوئی ہے سٹاک کی وہ صحیح پروپر نہیں کی ہوئی ہے پھر شاید آپ کا دل یہ بھی کرتا ہے تو میں اپنے سٹاک کو چھوڑ دوں جو چلنے والے سٹاک ہے ان کی طرف چلا جاتا ہوں جب چلنے والے سٹاک میں آپ آتھ ڈالتے ہیں تو پھر وہ پہلے والا ہی کام ہوتا ہے وہ بھی چلنا رک جاتا ہے اور وہی وہاں سے نیچے آنا شروع ہو جاتا ہے اور آپ جو چھوڑا ہوا سٹاک وہ پھر نکلنا شروع ہو جاتا ہے اس طرح کی جو گیم ہے یہ سٹاک مارکیٹ آپ کے ساتھ کرتی رہتی ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ شاید وہ کیمرہ کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے شاید آپ سمجھتے ہیں کہ یہ سٹاک مارکیٹ کی دشمنی صرف میرے ساتھ ہی ہے یہ کام میرے ساتھ ہی کیوں ہوتا ہے تو یہ صرف آپ کے ساتھ نہیں ہو رہا یہ سب کے ساتھ ہو رہا ہوتا ہے اور جو کام سب کے ساتھ ہو رہا تھا میں بار بار کہتا ہوں یہ کوئی ٹریجڈی نہیں ہے یہ پرپر ایک پلیننگ کے ساتھ کام کیا جا رہا ہے آپ کی سائیکوں کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے اور آپ اسی لیے بار بار ٹریپ ہوتے جا رہے ہیں کیونکہ آپ کے اندر علم کی کمی ہے جس کو ہم کہتے ہیں فائنینشل لٹریسی اس کی کمی آپ پہ آپ نے یہ علم سیکھا نہیں ہے ورنہ آپ کبھی بھی ٹریپ نہ ہوتے آپ کبھی بھی یہ گھیلا نہ کر رہے ہوتے آپ کو پہلے پتا ہوتا کہ آپ سٹاک مارکیٹ بہتر ہو رہی ہے تو میں نے کون سے سٹاک میں انٹری ہونی چاہیے میری جو چڑے گا یہ نہیں ہے کہ اس کے اندر جاؤں جو بالکل چڑے گا بھی نہیں بہرحال یہ وقت کے ساتھ اور جو ہے وہ ہی بار بار میں کہتا ہوں کسی اچھے استاد کے ساتھ جڑے گیا تو وہ آپ کو اگر کوئی سکھاتا ہے تب ہی کام ہو سکتا ہے یہ ہو گئے ہمارے چار پرابلمز میں آپ کے ساتھ جو ہے وہ تین پرابلمز آپ کے ساتھ ڈسکس کر چکا ہوں ٹھیک ہے ریوائز تھوڑا سا کائل ہوں پہلا ہم نے پرابلم ڈسکس کیا جو بھی ہم سٹاک لیتے ہیں اس میں ہم پھنس کے رہا جاتے ہیں وہ نیچے آ جاتا ہے دوسرا پرابلم ہم نے ڈسکس کیا فائدہ تھوڑا نقصان زیادہ تھوڑا پروفیٹ آواز چلی نقصان زیادہ تھرڈ نمبر مارکیٹ اوپر چلی گئی میرے سٹاک کو پیچھے چھوڑ گئی ایسا کیوں ہوتا ہے یہ پھر اس کے بعد ہم پڑھتے ہیں چار نمبر جو ہمارا پوائنٹ آواز کی طرف آتے ہیں لیکن کچھ question بھی ساتھ ساتھ لے لیتے ہیں تاکہ balance نے ہمارا کام جی علی جاز میں کہہ رہے ہیں can we buy loads and wtr at current جی loads اب بھی نیچے آیا ہوئے آپ اس کو بالکل لے سکتے ہیں لیکن تھوڑا تھوڑا کر کے آپ accumulate کریں اس میں کوئی issue نہیں ہے ایک دم پیسہ نہ ڈالے wtr نیچے آیا ہوئے آپ اس کے اندر بھی پیسہ ڈال سکتے ہیں لیکن وہ ہم بار بار کہتے ہیں یہ پینی stock ہے news based stock ہے اگر news اس کی اچھی ہوئی تو یہ چل جائے گا دروائز یہ یہاں بھر رکھا رہے گا اس سے بہتر اتنے اچھے جی stocks نیچے آئے ہوئے ہیں valuable stocks ہیں آپ ان کے اندر کیوں انیٹری لے رہے آگے ڈاکٹر صاحب میں کہہ رہے ہیں لانگ ٹرن کے لیے انویسمنٹ کے والے سے آپ کی ویڈیو دیکھی یہ تجاویز ہمارے خیال میں ان کے لیے زیادہ مناسب ہے جو ابھی نوجوان ہے یا جوان ہے جی ہم جیسے افراج عمر کے آخری حصے میں انہیں سوٹ نہیں کرتی زنگی طویل ہو تب ہی وہ وقت جل آ جاتا ہے جب سٹیمنا جواب دے جاتا ہے دوسرا یہ کہ پہلے بھی گزارش تھی کہ روزانہ کی بنیاد بر ایک دو شیر کا بتا دیا کریں ورنہ نیک حاجی سنا اللہ پوری لسٹ اٹھا کر بانڈ دیں گے جی جو باقی سے جوانوں سے آپ بیٹھتا نہیں اور اللہ آپ کو لمبی زندگی دے خوشیوں والی زندگی دے اور آپ سایہ پر تعدیر قائم رکھیں آپ مرنے کی باتیں نہ کریں آپ تمہارے ملک ایک ایسیٹ ہے ایسیس ہے اللہ آپ لمبی زندگی دے میں آپ کے لئے دعا کرتا ہوں باقی بتائے جائیں بس آپ اس کے اندر کام کریں انشاءاللہ اللہ پر مجھے یقین ہے آگے آنے والے دن یہ جو سٹوکس آپ کو پرچیس کروائے جارہے آج بھی اتنی نیگٹی مارکیٹ میں آپ کو سٹوکس ریکومنڈ کیے آپ نے دو سٹوک کا کام میں نے تین سٹوکس آپ کو آج ریکومنڈ کیے آپ ان تین سٹوکس کو لے ان کے اندر اس کو ہولڈن کریں انشاءاللہ منڈے ٹوزڈے وینس ٹوزڈے کو ایک اچھے لیول پر میں آپ کو ان کی پروفیٹ ٹیکنگ کرواؤں گا آپ بے فکر رہی جی ندیم صاحب ہے وائی اسے کہہ وائنگ ہوتی ہے تو پھر یہ آج اٹھارہ انیس پر وہاں پر سپورٹ ٹوٹے گی تو پندرہ سونہ جو اس کی اوقات ہوگی وہاں پر یہ آ جائے گئی ہے نائیم صاحب میں کراچی سے کہہ رہے سر لونگ ٹرم کے لیے سٹوک بتا دے دو یا تین سٹوک فور فرس کیٹیگری وان انشاءاللہ آپ لوگوں کے لیے میں کام کر رہا ہوں اچھے سوٹیبل سٹوک جو اے کیٹیگری کی ہوں گے بی کیٹیگری کی ہوں گے سی کیٹیگری میں نے کوئی بتایا تھا وہ کچھرا سٹوک ہوتے وہ تو اسی ٹائم بتائے جا سکتے ہیں کہ اب آپ اس میں لے لیں اس میں بیج ہے کہ میں آپ کو جواب دوں گا اور سٹوک آپ کو گائیڈ کروں گا اپنی طرف سے آپ نے کوئی بھی سٹوک نہیں کرنے کہ میرے خیال میں یہ سٹوک اے کٹیگری کا ہونا چاہیے میرے خیال میں بھی کٹیگری کا ہونا چاہیے جب آپ کے پاس آپ کا استاد موجود ہے انشاءاللہ سولیڈ قسم کے سٹوک آپ کو دوں گا جو آپ کے لئے آپ کی فیملی کے لئے آپ کے بچوں کے لئے جو ایک اچھا ریٹرن آپ کو دیں گے جی ایوب صاحب ہے دی ایو ایو چھوڑی ایو چھوڑی پر لیا تھا اب کیا سجیس کریں گے آپ نے اس کا سٹوپ لوس لگانا تھا بہر یہاں پر وہ نیچی آیا ہو ہے تھوڑا اور نیچی آئے تو اس کے اندر مزید ایڈ کریں یہی میں کہہ سکتا ہوں بس ٹھیک ہے اب آ جاتے ہیں پرابلم نمبر فور پر پرابلم نمبر فور بھی بڑی دلچسپ قسم کی پرابلم ہے کہا چاہتا ہے یعنی کہ ٹریڈرز جو کہتے کہ ہم نے کوئی سٹوک کی جب کوئی خبر سنتے ہیں کہ سٹوک کی بڑی اچھی نیوز آئی ہے جیسے کل ہیسکول کی بڑی اچھی نیوز آئی ہے ہم جب اچھی نیوز پر کوئی سٹوک لے لیتے تو ہونا تو نیوز کی ہے ہم فورا وہ سٹوک لے لیتے لیکن لیتے ساری اس اچھی خبر کے باوجود بھی وہ سٹوک نیچے آ جاتا ہے کیا یہ ہوتا ہی میرے ساتھ ہے یہ اور جب کوئی سٹوک جو ہے اچھی خبر پر میں نے لیا اور مجھے ایک دفعہ تجربہ بھی ہو گیا کہ اچھی خبر پر سٹوک نہیں لینا کیونکہ لو تو نیچے آ جاتا ہے اور جب نہیں لیتا کوئی اور سٹوک ہی اچھی خبر آتی ہے تو میں ڈر ڈر کے اس کو لیتا ہی نہیں ہو کہ میرے ساتھ پہلے ایک دفعہ دوکہ ہو چکا ہے لیکن وال سٹوک چڑھنا شروع ہو جاتا ہے اس کی بھی اچھی خبر تھی لیکن میرے والے کی بھی اچھی خبر تھی میرے والا اچھا سٹوک نہیں چلا تو یہ کیوں اچھا چل گیا یہ والا تو یہ پرابلم آپ کے ساتھ ہو سکتی ہے اور ہو ہی چکی بھی ہوگی اگر آپ تھوڑا پرانا کام کر رہے سٹوک مارکیڈ کے اندر ٹریڈنگ کرنے والے لوگ ہیں وہ ساری آپ کو یہ کہیں کہ ہمارے ساتھ بھی میرے ممبر نے کہا اسکول اپر لوگ پر لے لیا کل اسکول کی خبر پر بہت سے لوگوں نے لیا ہوگا لیکن اچھی خبر تھی سٹوک آج کیوں لوگ لوگ پر آ گیا آپ لوگ سمجھ جائیں کہ یہی مسئلہ آپ کے ساتھ موجود ہے لوگوں نے گل احمد کے سٹوک لیے بونس آیا ڈیویڈینڈ آناؤنس ہوا بہت اچھی خبر ہے آج وہ سٹوک پر نیچے کیوں آ گیا کل بھی سٹوک نیچے آ گیا تھا ایسا کیوں ہوتا ہے ہمارے ساتھ نہیں ہے اتفاق نہیں ہے یہ بار بار میں اس کو کوڈ کر ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں یہ باتیں رہیں یہ سب کے ساتھ ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ جو چیز سب کے ساتھ ہوتی ہے تو اس کا سٹوک مارکیٹ سب کے ساتھ گیم کرتی ہے تو پھر ہم ایسی چیز کیوں نہ سیکھ لے کہ اس پھلی جو پھلیم سے اس میں ٹریپ ہی نہ ہو پھر یعنی ہم پہلے سے ہی ہمیں پتہ ہو کہ سٹوک مارکیٹ ہمیں یہاں پر ٹریپ کرنا چاہ رہی ہے اس نے ڈیویڈن بونس کا فلانہ سٹوک میں اعلان کیا اس کو پتہ تھا کے میمبر وہاں پر جائیں گے ٹریڈر وہاں پر جائیں گے تو اس نے آپ کو دکھا کہ سجی مار دی کھبی دوسرے کو چلا دیا اس کا بھی ریزلٹ اسی طرح تھا لیکن تھوڑا سا کام بھی تھا لیکن وہ چل گیا اور آپ ادھر ٹریپ ہوگے یہ سٹوک آپ کہتے ہیں آپ سٹوک مارکیٹ کے اندر کام کرتے تھوڑی تھوڑی کر کے آپ اس کے اندر انویسمنٹ کرتے ہیں اور بڑی پلاننگ سے کرتے تھوڑے پیسوں سے سٹوک لیا تھوڑا پیسہ آپ نے پیچھے چھوڑ دیا کہ میں نے برے وقت میں تھوڑا اور نیچے سے سٹوک لے لوں گا پھر تھوڑا ٹائم گزرتا تو آپ پھر تھوڑا تھوڑا سٹوک ایکوملیٹ کرتے ہیں جب آپ کے پیسے سارے سٹوک مارکیٹ کے اندر لگ جاتے ہیں اس کے بعد سٹوک مارکیٹ میں ایک بڑی کریکشن آ جاتی ہے اس کا مطلب یہ ہوتا کہ نہ آپ ادھر کے رہے نہ آپ ادھر کے رہے آپ مارکیٹ آگئی نیچے لیکن آپ پہلے سی مارکیٹ نے آپ کے پیسوں کو ٹریپ کر لیا یہ آپ یعنی کہ مزید فریش بائنگ نہیں کر سکتے پھر آپ کا دل کرتا ہے کاش اس ٹائم میرے پاس پیسے ہوتے یہ سٹوک کے ساتھ ہوگا یہ مسئلہ کہ سارے پیسے پہلے مارکیٹ آپ سے لے لیتی ہے یہ سارے پیسے لینے کے بعد جب آپ کو مارکیٹ دیکھ لیتی ہے کہ اب اس کنگلے کے پاس پیسے ختم ہو گئے ہیں اس کی جیب خالی ہو گئی ہے اس کی گنجائش ختم ہو گئی ہے پھر وہ مارکیٹ کے اندر ایک بگ کریکشن کرتے اور مارکیٹ دڑم سے جب نیچے آتی ہے دو تین چار ہزار پوائنٹ لکتار مارکیٹ کے اندر گرتے ہیں سٹاک نیچے گرنا شروع ہو جاتے ڈپ بنانا شروع ہو جاتے لیکن آپ صرف دیکھتے ہی رہ جاتے ہیں اور آپ کہتے ہیں وہ آگیا بیس ارپیپر آپ دیلی دیل میں تمنہ کرتے کہ کاش ابھی میرے پاس کچھ پیسے ہوتے تو اب میں یہاں پر بائنگ بن دی تھی اب آپ تو اپنے لوس کی فکر میں لگے ہوگے کہ مجھے اتنا لوس ہو رہے ہے آپ تو اپنے غم میں اسے ہی نیچے کر رہے ہوگے مارکیڈ نے جو آپ کو ایک ستمہ دیا یہ پرابلم بھی صرف آپ کے ساتھ نہیں ہے یہ سب کے ساتھ یہ پرابلم ہے اور جو سب کے ساتھ ہوتی ہے بار بار میں ریپیٹ کر رہا ہوں کہ وہ ٹریجیڈی نہیں ہوتی اس کو کہتے یہ اب چلتے ہیں آگے سوال ٹھیک ہے پھر مزید باتیں کرتے ہیں جی علی صاحب میں یوں ایسے کہہ رہے ہیں جی with ٹیلی such a good result and possible listing of its subsidies in NY stock exchange what do you think about this TP and should we hold it not اس ٹیلی کے بارے میں ٹیلی پینی stock ہے اب ہی تھوڑا نیچے آنے دیں پھر آپ اس کے اندر buying کریں ایسے stock جو ہوتے ہیں اس میں فوراں نکلنا بنتا ہے جیسے میں نے آپ کو بتاتا یہ جو stocks ہوتے third category والے reliable stocks نہیں ہوتے ٹیلی بھی کچھ اس category کا ہے تو اس کے ساتھ بڑے طریقے سے چل رہیے یہ آپ کے پورٹ فوریو کو بنا بھی سکتے ہیں اور یہ آپ کے پورٹ فوریو کو دیمیج بھی کر سکتے یہ دیزوان صاحب امان سے دیجی سر میں نے بتا دیا مکیم صاحب ریمیر خان سر سر دولوں کا فیوچر بہت اچھا ہے اس میں کوئی شک کی بات نہیں حمد عارف صاحب ہے آپ کہہ رہے ہیں مارکیٹ بیالیس ہزار پر جاتی نظر آ رہی ہے آپ کو رمضان میں یا ترتالیس سے سوئنگ کرے گی مارکیٹ کا کچھ اندازہ نہیں ہے مارکیٹ کے سپورٹ لیول ہوتے ہیں جیسے ابھی مارکیٹ آگر نیچے فورٹی فورٹی سپورٹ لیول توڑتی ہے پھر اس کا لیول جو آگے بنیں گے وہ آنموست فورٹی تھاؤزن ایٹ ہنڈر یا سکس ہنڈر کے درمیان بنیں گے وہ لیول ٹوٹتے ہیں تو فورٹی تھاؤزن فورٹی تھاؤزن کا لیول ٹوٹتا ہے تو پھر تھرٹی ایٹ تھاؤزن نظر آتا تو یہ لیول ہوتے ہیں ان کی بیس پر ٹیکنیکل سٹیڈی کرنے کے بعد ہی بتایا جا سکتا ہے کہ کون سے بہترین سپورٹ لیول ہے انور صاحب ایلا ہور سے سار آج رول آور ویک کا لاست تھا تو یہ تو ایکسپیکٹی تھا کہ جو لوگ فیوچر میں کام کرتے آج انہوں نے اپنا مال جو آف لوڈ کیا سیلنگ کی کچھ لوگوں نے شورٹ میں مال لیا تھا انہوں نے کچھ بائنگ کی کچھ کا بیلس کلیر کرنے کے لیے کچھ لوگوں کو اپنے پورٹ فولیو کے اچھے سٹاک بھی بیچنے پڑ جاتے تو جب وہ اپنے اچھے سٹاک بیچتے ہیں اپنے بیلس کو مینٹین رکھنے کے لیے تو وہ جو اچھے سٹاک سے انہیں لیے ہوتے تو وہ بھی بیچنا پڑ جاتے یہ ان کی مجبوری بن جاتی ہے اس چیز کو بھی سمجھنا بہت ضروری ہے جو ہم بار بار کہتے سٹاک مارکیٹ یہاں سے ریٹن ہوگی مارکیٹ کے ریٹن کے چانس بہت ہے مائیوس ناؤ ڈاکٹر ساجی سب کہہ رہے ہیں can we buy fmbl and currently sir fmbl کو آپ بلکل لے سکتے پہل کو چھوڑ دیں پہل تھوڑا سا یہاں پہ رکے گا پہل ابھی اپنی سوک میں البتہ جو fmbl ہے اگر یہاں پہ اکمیلیٹ کریں تھوڑا 23 پہ تو پھر اکمیلیٹ کریں اور پھر 20 کے قریب اس کی مین اکمیلیشن وہاں پہ آپ کریں تو یہ بہت اچھا سٹاک ہے یہ سر جی تلہا صاحب ہے what do you think now market will go to hit your 44 بتا دیا مرکیڈ اسی لیے نیچے آ رہی ہے اور بری خبریں بھی آ رہی ابھی میں بات کرنے جا رہا ہوں تو آپ بالکل بھی panic نہ ہو دل مضبوط رکھے مرد بنے اور مرد بن گر اچھے سٹاک کو لے لیں بس جی you are serving well for your passion of stock مرکیڈ آپ نے بڑی ریپلیس کرنا کسی اس کے لیول کی اچھی کمپنی کے ساتھ ریپلیس کریں سکلین صاحب کراچی سے کہہ رہے ہیں اسلام علیکم آپ بہترین guidance مل رہی ہے جی بہت شکریہ کافی فیسکیور فیل کرے آپ بہت شکریہ مہربانی پی پی لیا ہو ہے آپ پاور بہت ظالم اور اچھے سٹوک آپ نے لیا ہو بہت طب صاحب ہے ان میں مزید آپ ایڈ کریں یہ بہت اچھے سٹوک ہے یہ جابیر صاحب میں فیصلہ بہا سے کہہ رہے ہیں کاجی صاحب لوٹ سیفٹین پوائنٹ ایڈ وائن ایمیل سیفٹین پوائنٹ نائن سیرو کی بائنگ ہے بلکل بھی نے بائنگ کال دی آج بلکل لینا بندہ نہ اس کو لے اور اس کو ہولڈ کریں یہ ٹھیک ہو گیا یہ اب ہم لوگ سکس نمبر پروبلم پر آ چکتے ہیں سکس پروبلم بھی بہت انٹرسٹنگ ہے سکس پروبلم وہ بھی سائیکی کے ساتھ جڑی ہوئی ہے ہوتا یہ ہے کہ جب مارکیٹ اوپر جاتی ہے اور سب کچھ اچھا ہو گیا جی ڈی بھی اچھا ہو گیا آئی ایم ایف سے کرزے بھی مل رہے ہیں پاکستان اپنی جو ایف ایف سلکی لی سے بھی نکلتے ہوئے جار ہے اور آپ کی ایکسپورٹ بھی بہتر ہو گیا ملک کے اندر سٹیبلیٹی بھی آگیا ایکنومک گروت آپ کی بہت زیادہ ہو گی ہے انفلیشن ریٹ کم آگیا ہے پیسہ آپ کا سٹیبل ہو چک ہے ڈالرز آپ کے نیچے آ چک ہیں یہ ساری اچھی اچھی خبریں کب آتی ہے جب مارکیٹ آر ریڈی اوپر جا چکی ہوتی ہے اس کے بعد پیچھے پیچھے خبریں آ رہی ہوتی سے بری خبریں آنا شروع ہو جاتی ہے کہ پاکستان اس سال اس کا جو جی ڈی پی ریٹ ہو گا وہ زیرو سے بھی نیچے رہے گا پاکستان گریل لیس سے بھی نکل نکل کا مشکل ہے پاکستان میں بڑے بڑے لوک ڈاؤن یا وہ لکنے جا رہے اس طرح کی جو ہے وہ خبریں مارکیٹ میں پھر پیچھے پیچھے آنا شروع ہو جاتی ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر تو یہ خبریں پہلے آئے تو لوگ پہلے سے اپنا مال محفوظ کر لیں لیکن ایسا کیوں ہوتا ہے کہ پہلے مارکیٹ نیچے آ جاتی ہے اور انٹیلیجنٹ انویسٹر جو ہوتے وہ اپنا مال پہلے ہی نکال لیتے ہیں کیونکہ ان کو پہلے ہی پتا چل چکا ہوتا ہے کہ آگے کیا ہونے والے اور ہم اپنے اس پلیٹ فورم میں بار بار آپ کو بتا چکے ہیں کہ مارکیٹ کو پہلے ہی ساری باتوں کا پتا ہوتا تو جب مارکیٹ کو ساری باتوں کا پہلے ہی پتا ہوتا ہے تو پہلے سے ہی اپنا مال نکال چکے ہوتے تو پھر فنستہ کون ہے فنستہ وہی ہے جو آج بھی جیسے ہم اوپر بات کٹ چکے ہم نے سٹاک لیا تو ہم اس کے اندر فنس گئے ہم نے اچھی خبر پر سٹاک لیا تو بھی ہم فنس گئے ہم نے مارکیٹ اوپر تھی لیکن ہمارا سٹاک تو نیچے ہی فنس رہا ایسا کیوں ہوا بیگ کریکشن سے پہلے ہی ہم لوگ فنس گئے ایسا کیوں ہوا ہمارے پیسے پہلے ہی کیوں ٹرم کر دئیے ہے یہ ہم کہتے ہیں کہ یہ سب کے ساتھ کوئی ہاتھ کار رہے جس کوئی بڑا ہاتھ ہو رہے سب کے ساتھ آپ اس بڑے ہاتھ کو کیسے کٹیں گے آپ علم حاصل کریں گے اس کی لرننگ حاصل کریں گے پر جو اس کی میتھ جس کو ہم کہتے ہیں وہ حاصل کریں گے تو آپ کبھی بھی ٹریپ نہیں ہوں گے آپ بھی بڑے انویسٹر کی طرح سمارٹ بن جائیں گے آپ بھی سمارٹ انویسٹر بن جائیں گے آپ کا پیسہ بھی سمارٹ منی بن جائے گا آپ بھی انٹیلیجنٹ بن جائیں گے آپ کو پہلی پتا چل جائے گا کہ یہاں پر بہت آئے پھر لے سیونٹی پر آئے تو پھر لے سکسٹی پر آئے تو پھر لے چار کوارٹر میں آپ نے انویسٹر کرنی ہے جو لسٹ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے انویسٹر والی کے کیسے آپ نے سٹریجی اپنا نہیں آئی ماجی صاحب ہے یوکے سے کہہ رہے سلام کاجی صاحب پلیز گائی فور فولوئنگ سٹی پی آئی ایف سی سی آئی آگ سی آگ ڈی جی جی جتنے بھی سٹاک آپ نے لیے ہوئے وہ ساری اچھے سٹاک ہیں آپ جا وہ ہورڈ کر کے رکھیں صرف فلائنگ سی مٹ آپ کو تھوڑا تنگ کرے گا اور باقی سٹاک آپ کو اتنا زیادہ تنگ نہیں کریں گے عدیل عیوب عدیل صاحب ہیں آپ کہہ رہے ہیں بلکل بتاؤں گا بلکل ٹینشنیل ہے سار تقریبا ساری سٹاک بہت اچھے تھوڑا ٹیلی نیچے آئے باقی سٹاک بہت اچھے آپ ان کے اتر بلکل انٹری لے سکتے عمران صاحب ہے جنم سے بی او پی اوپر جا رہا ہے آئنے وارے دنوں میں جی اگر اوپر جا رہا ہے آپ اس کو لے سکتے بینکنگ سیکٹر بی او پی نیچے آیا ہو ہے تو اس کا فلور تھوڑا زیدہ یہ زیادہ ٹائم لے گا اس کو لے سکتے اور اگر آپ کا گیلہ یہ ہے کہ میں کیوں نہیں گائیڈ کرتا تو میں خود بینکنگ سیکٹر میں کام نہیں کرتا لیکن اگر کوئی کرنا چاہے تو بے شک کرے مجھ سے گائیڈ لے سکتا میں اس کو گائیڈ تو کر سکتا ہوں کہ یہ سٹاک کی کیا لیول س بنت ہیں لیکن اگر آپ کہیں کہ میں ریکومنڈ کروں گا بینکنگ سیکٹر یا انشورنس سیکٹر تو میں اپنی لسٹ میں ایسے سٹاک نہیں رکھ سکتا کیونکہ جو مومن اپنے لئے کوئی چیز پسند نہ کرے تو دوسروں کے لئے بہتر ہے کہ اس کو پسند نہ کرے تو یہ میرا فرمولہ جو میں اپنے لئے پسند کرتا ہوں یہ آگے میڈم حلیمہ ہے ایٹی آر ایل کا سونگ بتا دے میڈم ایٹی آر ایل کا بتا چکا ہوں میں میڈم امبرینا کہہ رہی ہے سر پورٹ فولیو منیجمنٹ میں یہ بھی بتائیں کہ کتنا کیش فری رکھنا چاہیے جی میڈم اگر آپ رکھ سکتی ہیں کیش تو فری تو ہونا چاہیے لیکن ابھی میں بتا چکا ہوں کہ مارکیٹ ایسی ہے کہ آپ کا پیسہ سارا لے کری وہ ڈپ مارے گی بڑی تو آپ کے پاس جب پیسہ ہے تو فیل جو ہے وہ گیم آپ کے ہاتھ میں جب پیسہ ختم ہوگا تو پھر ہو سکتا ہے مارکیٹ کے انر بڑی کریکشن پھر آپ اس کو دیکھیں تو یہ چیزیں سمجھیں اس کو اگر سمجھیں گے تو کیش بھی آپ کے پاس موجود رہے گا اور نیچے سے سٹاک بھی آپ کو مل جائے گا یہ ٹھیک ہے تو آپ نے بڑی پلاننگ کے ساتھ کیش رکھی رکھیں لیکن سٹاک بھی ساتھ لیتی جائے ٹھیک ہے اور ایک ایسا کیش بھی سائٹ پر رکھ دیں اور اس میں آپ یہ دل میں تیعہ کر لیں کہ اگر مارکیٹ گر گی پوری تو وہ پیسہ میں نے ڈال لیں ادروائز وہ باقی آپ ڈالیں پیسہ سٹاک مارکیٹ کے اندر یہ آپ کی سائیک وں کے ساتھ سٹاک مارکیٹ کھلتی ہے یہ تقریبا آپ کے سوال ہوگے اب ہم آ جاتے ہیں اپنے اس ٹاپکس کو بھی کمپلیٹ کرتے ہیں ہم آ جاتے ہیں پوائنٹ نمبر سیون پر پوائنٹ نمبر سیون پیچھے سے جڑا ہو ہے دل تو میرا بہت چاہ رہا ہے کہ یہ سٹاک خرید لوں اور میں نے انتظار بھی کیا اس لیول پر آئے تو میں سٹاک کو خرید دوں گا لیکن کیا ہوا وہ سٹاک اس لیول پر آیا لیکن مارکیٹ میں اتنی بری خبریں سرکولیٹ ہونا شروع ہو گئی آئیدر مارکیٹ سے ریلیٹیڈ آئیدر اس پرٹیکولر سٹاک سے ریلیٹیڈ کہ میں اس کو اس ریٹ پر نہیں لے سکا میں چاہتا تھا یہ سٹاک پچاس ارپیس سے تھرٹی ایٹ پر آ گیا تو یہاں پر میں اس کو لے لوں لیکن اور خبریں بری آئیں تو یہ سٹاک اور نیچے گیر گیا تو میں اس ریٹ پر نہیں لے سکا تو جب یہ سٹاک مزید نیچے آیا تو میری حمد نہیں ہو رہی کہ مزید جب نیچے آ گیا تو میں اس کو لے لوں میں ابھی اور سوچ رہا ہوں کہ ہو سکتا یہ اور نیچے آ جائے اور نیچے آ جائے اور نیچے آ جائے تو میں اس کو لے لوں یہ آپ کی سب سے بڑی بے وکوفی ہے آپ کو آپ جو سوچ رہے کہ آپ مارکیٹ یہ نہیں سوچ رہی کہ آپ کام پر لینا چاہ رہے تھے لیکن مارکیٹ خود اس ٹوک کو کام پر لینا چاہ رہی ہے وہ مارکیٹ سٹوک کو ادھر لے کر وہاں سے اس کو ریورس کروائے گی اس کا بوٹم بنائے گی لیکن آپ دیکھتے ہی رہ جائیں گے آپ سوچ رہ جائیں گے آپ نے پہلے سے پری پلاننگ کی تھی یہ سٹوک میں یہاں پر میرا لینا تھا لیکن آپ تو یہ بہت ڈپ پر آگ ہے اب یہ پر ہو سکتا ہے یہ اور بھی ڈپ لے لے یہ رکا رہے یہاں سے ابھی اس کو نہیں لیتے کیونکہ ابھی خبریں بھی اس کی بوری چال رہی ہیں خبریں مارکیٹ کی بوری بھی چھوڑ دیتے ہیں بس آپ نے چھوڑا تو مارکیٹ والوں نے سمارٹ منی والوں نے اس کو لے لیا آپ دیکھتے رہے گے وہ نیچے سے ہو کے آپ کے لیول سے بھی نکل کے اوپر چلا گیا اور آپ جو ہے وہ حسرت بری نگاہوں سے دیکھتے ہی رہے گے کہ کاش میرے سامنے ہوتے ہوتے نیچے آیا اور میرے سامنے سامنے ہی اوپر چلا گیا تو یہ پرابلم جو ہے یہ صرف آپ کے ساتھ نہیں ہے اگر آپ اپنا ذاتی گیلب سروے کروا لیں تو آپ کہیں گے کہ یہ تو پرابلم ہارے کے ساتھ ہے تو وہ کیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہی ہے جو آپ سمجھ رہے ہیں یہ نمبر ایٹ پرابلم میں آتے غلطی کا احساس سب سے امپورٹنٹ آپ مارکیٹ میں بار بار غلطیاں کرتے ٹھیک ہے آپ کو بار بار مارکیٹ یہ احساس بھی دلاتی ہے کہ آپ نے یہ چیز غلط کی ہے یہاں پر اگر یہ کر لیتا تو یہ کرتا تو وہ ہو جاتا نیکس ٹائم میں یہ غلطی کبھی اور پھر آپ پشتاتے اور پھر آپ تیعہ کرتے کہ یار میں نے دوبارہ یہ غلطی نہیں کرنی غلطی آپ وہ ہی کرتے ہے سیم غلطی بار بار وہ غلطی مارکیٹ آپ سے کرواتی ہے اور آپ پھر وہ غلطی بار بار کرتے اور پھر آپ کو احساس بھی ہوتا ہے کیونکہ مارکیٹ اتنی ظالم اور بری نہیں ہے وہ آپ کو احساس بھی دلاتی ہے لیکن اپنی غلطی صدار میں آپ کو موقع بھی نہیں دیتی کہ آپ اپنی کیسٹ چلائیں اپنی ویڈیو چلائیں پچھلی جو چار پانچ دس سال سے کام کریں وہ اپنی پچھلی کیسٹ چلائیں اور اس رہا تھا یہاں پر پروفیٹ ٹیکنگ کر رہی تھی لیکن بس کچھ لالچ میں آگے اور وہ کچھ پروفیٹ کتنے لاس میں چلا گیا پھر تصور کر لیا کہ اب یہاں پر آئے گا تو میں نے اس کو بیج نہیں بیج لیکن کچھ ٹائم گزرا پھر وہاں پر آیا تو پھر وہی غلطی ہوگی تو یہ غلطیاں بار بار اور سیم غلطی مارکیٹ آپ سے کراتی ہے ٹھیک ہے تو یہ کیوں ایسا ہوتا ہے کہ یہ مارکیٹ کا کام ہی ایسا ہے یہ مارکیٹ کا طریقہ کار یہ ایسا ہوتا یہ یہ ہے نمبر ایٹ اور نمبر نائن کی بات کرتے جو بہت ہی ایمپورٹنڈ ہے نمبر نائن کی جو مسٹیک ہے وہ یہ ہے کہ جو بھی ہم سٹاپ لوس لگاتے ہیں وہ ہمارا سٹاپ لوس مارکیٹ ہٹ کر جاتی ہے اور ہمارے سٹاپ لوس کو ہٹ کرنے کے بعد مارکیٹ وہیں سے ریورس کر جاتی ہے ایسا کیوں ہوتا ہے تو ایسا لوس لگانا ہوتا ہے دو ہی قسم کے سٹاپ لوس ہوتے یا تو ایسی جگہ پر سٹاپ لوس لگایا جائے چاہاں پر وہ سٹاک ہٹ کرے اور ہٹ کرنے کے بعد واپس نہ مڑے جیسے سام کو درمیان سے مار دیا جاتا ہے وہ ہل نہیں سکتا اسی طرح اگر سٹاپ لوس کو اگر آپ کے سٹاپ لوس کو مارکیڈ نے ہٹ کیا اب مارکیڈ کے اس سٹاک کے اندر اتنی جان نہیں ہونی چاہیے کہ وہ واپس ریورس کرے وہی سے وہ سٹاک واپس اور نیچے آ جائے کل کی بعد میں آپ کو بتاتا ہوں آپ نے میری بات سنی ہوگی میرے سٹاپ لوس کل ہٹ کی جو میں نے کل کو سٹاپ لوس آپ کو بتائے تھے پہلے اور سٹاپ لوس تھے ان سٹاک کے لیکن کل کے جو سٹاپ لوس ہٹ ہوئے آج وہ سارے لور لاک پر ہی موجود تھے چاہے وہ ٹریپل جی ل کی بھی بات کرے چاہے وہ سٹاپ لوس ایسا ہونا چاہیے کہ وہ ہٹ 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 کرنے کے بغیر اپر چلی جائے اور اپر کی پہنچے یا اپر لاک لگ جائے تب کہا جاتا ہے کہ یہ ہے پر سٹاپ لوس ہم آپ کو تھوڑی سی آپ اپنی زیادہ کرتے تو ہم کہتے جو آپ اپنی طرف سے اس کا زون ہوتا ہے جہا پر سٹاپ لوس کو رکھنا پڑتا ہے وہاں سے یا سٹاک مڑے کا واپس نہیں تو یہ ساری چیزیں کب ہوں گی تب ہوں گی جب آپ اس کا علم حاصل کریں گے اگر زندگی آپ نے ایسے گزار نہیں ہے تو گزار تے رہے اسی طرح سٹاک مارکین میں یہی سوال عمر گزر گئی لیکن ان سوالوں کے جواب آپ کو نہیں مل سکے اور ملے گے بھی نہیں اگر آپ پر بندے ہوتے سٹاک مارکین کے جو سکھاتے ہیں پر طریقے سے جو بڑے بڑے استاد ہیں اگر آپ پر ٹریننگ نہیں حاصل کریں گے تو آپ کبھی بھی اس ان کو حاصل نہیں کر سکتے کوئی آپ سے دو چار پیسے لے لے لیکن اگر یہ ساری باتیں آپ کو صحیح کر کے سکھا دے تو یقین کریں کہ وہ آپ کا پیسہ ضائع نہیں ہوگا جو میں بار بار اپنے سٹوڈنٹس کو بھی کہتا ہوں میں پندرہ سال سے سٹوک مارکیٹ کے اندر کام کر اور پندرہ بیس سال سے میں ٹیچنگ کے شعبے سے بھی وابست ہوں میں سارے پیرٹس کو یہ کہتا ہوں کہ ہم نے اپنے بچوں کو لوکل سکول میں داخل کروایا ہوئے یا چھوٹے سکول میں داخل کروایا ہوئے یا ہم اچھی تعلیم نہیں دے رہے کیونکہ ہمارے بڑے خرچے ہم اتنی تعلیم پر اتنی ان کی افورٹ نہیں کر سکتے یا اتنا پیسہ ان کا لگنا ہے یونیورسٹی کی اتنی ان کی فیصے ہیں ان کو کوئی اور کام کروا لیتے میں دعوے سے کہتا ہوں کہ آپ اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دیں نے مجھے اچھی تعلیم دلوائی اور جتنا خرچہ انہوں نے کیا اس سے ہزار گنا زیادہ ہم کمار رہے اور اس کا ریٹرن ہمیں اس ایڈوکیشن سے مر رہے یہی بات میں آپ لوگوں سے کہتا ہوں کہ سٹاک مارکیٹ کو سیکھیں اگر کوئی آپ کو پیسے لے کر بھی اگر آپ کو سکھاتا ہے تو لازم یہ چیزیں سکھیں آج اگر آپ یہ سارے نو کی نو باتیں سیکھ جائیں اور جو مسٹیک آپ دس پندرہ سہا سے کریں میں دعوی سے کہتا ہوں اگر آپ یہ ساری مسٹیک کو آور کم کر لیں ان پر کنٹرول آپ کا آ جائے تو آج تو کل آپ کسی اچھ نیوز ویڈا سٹاک آپ لے اور آپ کے لینے کے بعد وہ نیچے آجائے اگر آپ نے علم حاصل کر لیا ہوگا تو سٹاک کبھی بھی ایسا ہوگا کہ نہیں جائے گا ایسا ہوئی نہیں سکتا کہ مارکیٹ پہلے اپنا پیسہ باہر نکالے اور آپ کے پورے پیسے کو اندر ٹرائپ کر دے اگر آپ نے سیکھا ہوگا تو کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا اور کبھی بھی آپ کے سٹاپ لوس ایسے جو ہے وہ ہٹ نہیں ہوں گے اگر آپ نے علم حاصل نہیں کیا ہوگا یہ ساری باتیں ان سب کے سلوشن جب آپ کے پاس ہو ہو جائے تب آپ سٹاک مارکیڈ کے اندر کام کریں ادھر چلی میں ادھر چلی جانے کہاں میں کدھر چلی فیسل گئی تو فیسل تی رہے اور یہی کرتے رہے بہرحال اپنا بہت سارا خیار رکھے اور لازمی کومنٹ سیکشن میں لکھے آج کی ویڈیو آپ کو اللہ حافظ پاکستان زندہ بات